فَإِمَّا يَا تَيَنَّكُم مِنِّنِ حُدَنَ مَنْ اللَّهِ كَرِيمِ تَرِ بَعْدْ آسُمَان تو ہدایت بھی نازل کرنا تُو بھی تَتَرِ اَوْلَاد بھی اگر مَنْ اللَّهِ دی بھیجیوئی ہدایت دی پیر بھی چا کرو تے قبول چا کرو جے اپنے سینے دے اندر پیدا چا کرو تے اپنے دماغ چا نقش چا کرو فَمَنَ تَعْبِعَنِ فَمَنَ تَعْبِعَا خُدَائِا جیڑا جیڑا ہدایت دی پیر بھی چا کرے زیو کالائے گورائے ودائے چھوٹائے آلائے پہلے نمبر تے سب تو ودہ فضل اور سب تو ودی کرم نوازی ان دا نا ہدایت نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ تعالی جندنا الخیر دا ارادہ کرے اُقو اللہ دین دی ہدایت ریڈے دے انہی جیڑے بندے کے ہدایت ہے ہدایت دا مانے سہی رستے دا نصیب تھی ونڈا ہدایت دا مانے سرات مستقیم دی سنیان دا مل ونڈا ہدایت دا مطلب ہے جنت دی پٹڑی لب ونڈا اور ہدایت دا مطلب ہے او رستہ لب ہے جیڑا اللہ تبارک و تعالی دی ذات تک پہنچدہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام دی ہستی تک آپ دی بات تک پہنچدہ ہوئے یعنی وحی علیہ السلام 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 علیہ الس رب دیاں وہ اتنا ہے کہ اگر بندہ سوال کرے اللہ کے کہیں بھی محرمانی دے بارے تانوی اللہ عطا کریں دے اور اگر کوئی بندہ سوال نہ کرے تانوی اللہ عطا کریں دے روزی روٹی اللہ دی نعمت ہے لیکن اللہ دا وعدہ ہے میں نصیب کرے ساں کوئی بندہ منگے نہ منگے اللہ دے دے صحت اللہ دی نعمت ہے لیکن اللہ دا وعدہ ہے میں صحت دی ساں کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کراؤنی ہے صحت منگے کوئی بندہ یا نہ منگے اللہ دے دے اولاد نعمت ہے اولاد اللہ نے نیمتی ہے کیونکہ نبی پاک دی امت کو اللہ نے ودھاونے کوئی بندہ منگے تانوی نہ منگے تانوی اللہ نیمتی ہے سورج نیمتی ہے سورج روشنی نیمتی ہے کہیں کوئی روشنی ضرورت ہے تانوی نہ یہ تانوی راتوی نیمتی ہے اندھیرہ کوئی منگے تانوی نہ منگے تانوی بہت سارے نیمتا اللہ دیاں ایسے ہیں جنہیں تُسا منگو تاوی اللہ دیں دے جنہ منگو تاوی پیسے پوسے اللہ کینہ منگو تاوی اللہ دیں دے کہیے جنہ جنہ کو لڑکا نہیں اللہ والی دیں دے لیکن ہدایت ہے کئیسی نعمت ہے جیڑی نعمت ہے جب تک اللہ کے منگو نہ او تک اللہ نہیں دیں دے کیونکہ جنت دے رستے دنہ ہے کیونکہ اللہ دے تعلق دنہ ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی اتباہ دانا ہے ہدایت اے منگڑی پوسے مطالبہ کرنا پوسے جڑا مطالبہ نہ کرے سی او کو اللہ نہیں دے دا جڑا اللہ کے سوال نہ کرے سی ہدایت دا اللہ کو نہیں دے دا تُسا بے شک دکاندار ہو تاجر ہو کرباری ہو جو بھی ہو ہدایت منگڑی پوسے قرآن باغ دی ایک صورت بڑی عظیم صورت صورت الفاتحہ انہیں اندر حکایت کریم ہے اہدن السرات المستقیم اے اللہ میں کوئی صرات مستقیم دی ہدایت نصیب فرما یہ آیت کریمہ فاتحہ اچ موجود ہے اور فاتحہ نماز دی ہر رکت وست لازم ہے گویا کہ تعلیم لیتی وینی پہ یہ کہ فاتحہ ہر رکت اچ پڑھو کیا مطلب کہ ہدایت دی دعا ہر رکت اچ منگو ہدایت منگڑی پوسی جیتے ہی بندہ ہدایت منگے نہ ہوتی اللہ نہیں دے اہمیت بڑی یہی نہیں جیڑے بندے کے ہدایت آگئی ہے اندھے کے پوری دنیا دے خزانے اور آخرت دے خزانے آگئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بھول تھائی فناسی آدم وہ درخت دا پھال کھا کھڑے اللہ نے زمین تے اتاریا آدم علیہ السلام زمین تے آگئے اور توبہ کی تی نے مافی منگ دے ودن رون دے ودن اللہ دے اصلا چاند کلمات سکھائے انو کلمات ساکو بار بار آدم علیہ السلام پڑھ دے رہے گئے تو اگر پتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نلکیڑی شارت تے صلاح کی تی اور اللہ تعالیٰ کیڑی شارت تے حضرت آدم تے راضی ہوئے فَإِمَّا يَعْتَيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعُ هُدَایَا فَمَنْ تَبِعُ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْزَنُونَ اے آدم علیہ السلام حسن تو کو زمین تے بھیجے سے جے دوبارہ اپنی توبہ قبول کرانا چاندے ہو جے دوبارہ میں اللہ کریم دی بنائی ہوئی جنت چاندے ہو جے دوبارہ میں اللہ کریم دی اننیمتاں کھانا چاندے ہو اگر چاندے ہو میں پروردگار تو اڑھے تے راضی ہو بنیا اگر چاندے ہو میں اللہ تو اکو خوف و خطر کے معفود رکھا جی اللہ میں چاندہ کہ جڑی جنت باہر آیاں دوبارہ ہوں جنت بحالی نصیب ہو بنے جی میں اللہ چاندہ کہ توں دوبارہ میں اللہ راضی ہو بنے میں آدم تھے اللہ میں دوبارہ تیری جنت دا وارش بڑھنا چانا اللہ نے فرمائے والہکو طریقے تیدھے وستے بھی تیدھے زریت وستے بھی تیدھے اولاد وستے بھی تیدھے نسل وستے بھی کیامبتہ کامانا لے لوگاں وستے ہکو طریقے فَإِمَّا یَتَيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدَنَ مَنْ اللَّهِ کرِیمْ تیرے بعد آسمان تو ہدایت پیہ نازل کرنا تُو بھی تیدھے اولاد بھی اگر میں اللہ دی بھیجیوئی ہدایت دی پیروی چا کرو تے قبول چا کرو جے اپنے سینے دے اندر پیدا چا کرو تے اپنے دماغ چنک چا کرو فَمَنَتَا بِعَنِ فَمَنَتَا بِعَا خُدَا آیا جیڑا جیڑا ہدایت دی پیروی چا کرے زیو کالائے گورائے وٹائے چھوٹائے آلائے ادنائے دکانداریں ہدایت دی پیروی کر کے دکانداری بھیا کریں دے ملازمیں ہدایت دی پیروی کر کے ملازمت بھیا کریں دے مصافریں ہدایت دی پیروی کر کے سفر بھیا کریں دے نمازییں ہدایت دی پیروی کر کے نماز بھیا پڑھ دے نکاہ بھیا کریں دے ہدایت دی پیروی کر کے نکاہ بھیا کریں دے جنازہ بھیا پڑھیں دے ہدایت دی پیروی کر کے جنازہ بھیا پڑھیں دے زندگی بسر کریں سیتا ہدایت دی بنیاتیں ہدایت کو اپنے سینے نال چلے جی میں اللہ دوا دے فلا خوف علیہم وَلَا هُمِ آزَنُونَ بڑی پیاری چیز ہے ہدایت مولانا دعا کرو تے ساری اولاد کو اللہ ہدایت رےوے مولانا دعا کرو سارے پیو ماں کو اللہ ہدایت رےوے مولانا دعا کرو سارے بھرا کو اللہ ہدایت رےوے مولانا دعا کرو اللہ ساری قوم کو ہدایت رےوے اینہ مطلب ہے ہدایت بڑی اہم assumption ہدایت بڑی اہم جناب رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت اور اتبا اوہ لیندی جڑے ویلے ہدایت ہو اللہ دے اساں جڑے ویلے تو آرے باب آدم کو زمین تے بھیجا حضرت آدم نبی دے بعد اساں ہدایت روانہ کی تیئی ہے اساں کیا آج دوبارہ دنیا دے وچو سفر کر کے جنت آمنا چاندے ہو زمین کے جنت تک تو آکو جڑی سیڑی کمانی ہے اوہ ہدایت والی سیڑی ہے ترکی دا ذریعہ جڑی ہے اوہ ہدایت دی سیڑی ہے آسمانہ دی بلدی کراس کر کے جڑی سا دا دیدار کرما مندی سیڑی ہے اوہ ہدایت دا ذریعہ ہے تو ساں ہدایت قبول چا کرو پھر آدری کو نہ پہ دیکھو رس میں دے رواجیں کو نہ پہ دیکھو اپنے اکل دے کھوڑے نہ پہ دڑاؤ اپنے پیوڑا دے دیاں نسمہ پہ نہ پہ دیکھو اپنے اچھے ماں گویاں تے اگر جے بگر جے نہ پہ کرو فہیم ماں یا تے ینکم منی ہو در اگر تُساں ہدایتی پیر ویچہ کرو جڑی ہدایت میں آسمان تو نازل کر کے تورے باب دی جھولیے چھپاتیاں اگر تُساں پیوڑا دے دین تے چلنا بھی چاندے تے تُوارے اصل پیوڑا دے دین تے نا ہدایتے اصل تا تُوارے پیوڑا دے دا ورسہ ہدایت آئی تُوارے بقول جو پیوڑا دے دین جھوڑ تا ٹھیک ہے نہیں جھوڑنا چاہیتا پیوڑا دے دین تا ہدایتا ہدایت کو نہیں جھوڑنا چاہیتا اللہ دے جڑا بندہ ہدایت کو منے جا اچھا اللہ ٹھیک ہے گال سمجھا گی آسمان تو آئیے ہدایت ہر شاہ واسطے اہمے میں منے نہ پیروی کرے نہ منہ تے تیاراں لبزی کی تھا کی میں مل سی کیڑی دکان دا سا ہدا ہے چوکھے پیسے لگ سن ہدایت مول گھنر واسطے یا اللہ کیا کری جے اللہ کریم نے قرآن کریم اجھ فرمائے ساریاں نعمتا میں بین منگیا تھا کر سگدوں لیکن ہدایت میں اوتے نہیں لیں دا جے تھی میرے کے مطالبہ نہ کرو منگنی پوزی سوال کرنا پوزی گڑ گڑامنا پوزی پاپڑ بیلنے پوزن رسمیں دا بائی کارٹ کرنا پوزی ریواجیں دا بائی کارٹ کرنا پوزی اکل دے گھوڑے روکنے پوزن میرے کے گڑ گڑامنا پوزی قرآن پاکج گوائی لکھی ہوئیے یا حدی اللہ دے جڑا بندہ گڑ گڑا کے میں اللہ نال رابطہ کرے تیم بیڑے کے ہدایتاں سوال کرے میں اللہ مال ہدایت دےنا اللہ باقنے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمے یا حدی اللہ مال رابطہ کرے جڑا بندہ میں کوہکل مار کے رابطہ کر کے آکھے ہدایت منگ دے راوے میں لو ہدایت نصیب کردے حضرت ابو حریرہ سارے اکھو رضی اللہ ابو حریرہ انہ دی کنیات آئی انہ دا ناہا عبد الرحمن بن سخر حریرہ ہر را دی تصویرے حریرہ تے ہر را دا ماناوں دے بلی ابو حریرہ بلی دے جانوار نال بڑا پیار کرے دا قول کتابیں اچھ موجود آدھن میں کوئی یاد نہیں کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر دی کہیں سنتیں عمل نہ کیتا ہوئے کوئی ایسی سنت نہیں جہن دے ہوتے میں ابو حریرہ نے عمل نہ کیتا ہوئے ایک سنت ایسی ایج جہن دے ہوتے میں ابو حریرہ دا عمل نہیں ہوئے ابو حریرہ اکیڑی سنتیں اکھن لگے نبی کریم علیہ السلام نماز پہ پڑھ دیا آپ نے نماز دے دوران اپنی بیٹی سیدہ زینب دیدھی سیدہ او میں امہ کو چاہتا ہویا کندھے تے سوار کیتا ہویا تے نماز پہ پڑھ دیا بس آپ دیں سنتیں عمل نہیں کر سگیا باقی ہر سنتیں میں ابو حریرہ دا عملے پچھانا لہا پچھ دے جو این سنتیں عمل کی انہی وے کر سگئے آدھے مجبوری ہیں اللہ نے میں کوئی ڈوتری نہیں عطا کی تھی اللہ میں کوئی نواسی دے ویا میں آپ دیں سنتیں بھی عمل کرا حضرت ابو حریرہ میرے نبی دے مدر سے دے شیخ الحدیث ابو حریرہ میرے نبی پاک دے مدر سے دی کلاس دے منیٹر ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ میرے نبی کریم دی حدیث دے حافظ ابو حریرہ رضی اللہ وانوئی میں بھج دے ہوئے آئے آ کر کے آکھنڈ لگے اللہ دے پاک نبی میری امہ جڑیے ہدایت کے محروم ہے اللہ دے نبی میں کوئی رب نے ہدایت رہتی ہوئی ہے اللہ پاک نے میں کوئی سنیاں رہتی ہے اللہ دی توہید دا بھی پتہ ہے توہ دی سنت دا بھی پتہ ہے لیکن میری امہ محروم ہے میں بے چینہ کے جی میں مائے ہدایت تے ہیں ہی میں میری امہ بھی ہدایت تے ہوئے تے قرآن دا مسئلہ سنی ودا او تے اللہ ہدایت نہیں لے جے تے اللہ کے مگی جے نا اللہ دے نبی اپنے رحمت اللہ ہاتھ چاو آچا تے میری امہ بس تے ہدایت دی دعا فرماو آچا مگڑی پوسی مگڑی پوسی ابو حریرہ جہیں ولی تھی کہ دعا مگاون ہے بیٹھن توں میں کڑے کھیت دے مالی ہیں منگڑی پوسی تے کو بھی منگڑی پوسی مطلب خوش تھی آوداؤں میں توں ہدایت تے ہیں ٹھیک ہے ہدایت تے ہوون دے باوجودی فاتحہ نماز دی ہر رکھا تے جی فرض ہے تاکہ اہد بے نصرات المستقیم دی دعا چل دی رہا دے ہدایت منگڑی پوسی ابو حریرہ محدث اللہ دا ولی ریجسٹرڈ ولی جہ کوئی راب ولی آکھے اوہ بھی آیا بیٹھے سونا میں ہر بانی کرو میں سوڑے ہدایت اللہ ہی میں نہیں دینا منگو تو آدھا ہاتھ خالی نہ ویسی آپ نے ورمائے ٹھیک ہے منگ دیں مجلسی میں لگی اصلا تک نہیں نہیں سے آئے مولانا اصلا ہدایت تے کائن سے کوئی دعا تک کروا اصلا جد نہیں آئے مولانا دعا کرو ساری صویرے پرچی نہیں کلنی ہے مولانا دعا کرو سارا کروبار نہیں پیا چمکنا مولانا دعا کرو درہ نالالا جیڑا تھوڑا لگ دالا پلاٹ ہے نا اوہ ملو جے یا توفے دعا کرا وانتے بھی توفے ایسی سوچتے بھی نہ دکان نے فائدہ دے اوڑے نہ پلاٹ نے فائدہ دے اوڑے نہ ہی کوئی کروبار نے فائدہ دے اوڑے کڑا ہی نسی آئے کیا مولانا دعا کرو میں بھی کرنا کہ اللہ میں کوئی ہدایت دے ساری کائنات دے خزانے کے وڑا افضل ترین خزانہ ہدایت دا جنہیں کہ ہدایت نہیں این جیاں غریب کوئی کہنی بھمے کروڑا پتی کیوں نہیں جنہیں کہ ہدایتیں این جیاں امیر کوئی کہنی بھمے کاکھ پتی کیوں نہیں بہت بڑا خزانہ ہدایت منگڑی پندیے گڑ گڑا پندے میرے نبی پاک نے فرمایا ابو ریرا ٹھیک ہے میں ایمیں ایمیں آپ نے ہاتھ چاہتا ہوں سبحان اللہ میرے سونے نبی نے ہاتھ چاہتا آپ نے ایمیں دعا مازتے ہاتھ چاہتے حضرت ابو ریرا مجلسی چو نکل کے جلدی جلدی تیز قدمان آل بھجدہ دیں دائی کہیں پوچھے ابو ریرا بڑا سنجیدہ طبیعہ تائیں آج خیرتے بھجدہ وے نہیں حضرت ابو ریرا دیں آج میں چیک کرنا چاہنا آج میں دیکھنا چاہنا میں ابو ریرا اپنے گھر دے دروازے تے پہلے پہنچنا یا اللہ تے پاک پیغمبر دی دعا رشتے پہلے پہنچنی ہے میں نظارہ کرنا چاہنا ہی میں دوڑ دا ویندائی میرے نبی پاک نے ہاتھ چاہتے اللہ امہ دے امہ ابو ریرا اللہ میں نبی تیرا تیرے اگو پلو پہلاکیں التجا پیا کرنا ابو ریرا دی امہ کو ہدایت نظیب کر دے حضرت ابو ریرا دیں ایڈو دعا پہ چل دیئے ہی تے میں جلدی نال بھجن دی کی تھی ہیں جیڑے وے لے میں اپنے دروازے تے آیا دروازہ اندر کے لاک لگاویا تے میں دروازہ کھڑ گئے سلام کی تے میں میری امہ جواب پہنچنی ہے پترہ صبر کر میں غزل پہ کرنیا میں دروازے تے کھڑ کے بڑا خوش ہو گیا لگتے اللہ تے پاک نبی دی دعا پہلے پہنچ گئیے اے غسلے تیم نہیں غسل دا آج تک میری امہ نے ایسا میں کوئی جواب نہیں لیتا لگتا ہی میں جو میں نبی دا نشانہ نشانے تے لگا ہوئے تھوڑی دیر انتظار کی تی ہے حضرت ابو خوری رانے امہ نے دروازہ کھولے تے نظر پہئے سامنے ابو ریران تے حضرت ابو ریران مری نظر میری امہ نے چہہ رہتے پہئے اگن جد نہیں دروازہ کھولے نا چہرے تے تلخی ہوندھی ائی اگن جد نہیں دروازہ کھولے نا مجھتے تے واروں نے آن اگن جد نہیں دروازہ کھولے نا اکھائی میں زوردار سرخ لالوں یا اگے جلان دروازہ کھولینا زبان تے نبی دے بارے گستاخیوں دیئی آج دروازہ کھولینا سیرہ نوائی کھڑی اکھان جھکائی کھڑی تے آدھنا بورے رامے دیر کرڑی تیئے جلدی کریں آتے اپنے نبی دے محمد پاک دے چہرے دادی دار کرامے اللہ دے ہدایت منگن تیدی ذمہ داری ساری کائنات کے زیادہ قیمتی خزانے دانا ہدایتیں جے کون اللہ نصیب کردے ہوئے سمجھو پوری کائنات دی دولتیں دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ دے ساری دنیا کائنات ایک پاسے سارے وگے تے کنالان تے پلاڑ تے زمینہ ایک پاسے تے اللہ پاک دی ڈیتی ہوئی ہدایت ایک پاسے اللہ دے میڈی مرزیے میں جڑے وے لے دیوان حضرت ابو حریرہ دی امہ کے ہدایت آگئی اللہ دے میڈی ون تے آوات جناب بلال ابشکو ہدایت جڑے وان انجی ہدایت رتی امہ کے چلتا زمین تے آ ٹردا زمین تے آ پیراں دی آواز جنتیاں خوراں سن جان اللہ کریم فرمے دے جناب دے ون تے آوات چاچے ابو لحب کنا دے وان آمیڈے کے مانگ جڑے بلے ہدایت دا سوال کرے سے ہدایت دا مطالبہ کرے سے تکیڑ گڑا کے ارادہ کرے سے اللہ دے منگن تے دی ذمہ داری ہے تیری جھولی بھر دے منمائے اللہ دی ذمہ داری ہے جڑا دھیڑی بھینی دے حق کھا دی و دے سمجھو ہی دے کے ہدایت کہے نہیں روز جڑا اپنے چہرے تو نبی دی سنت صاف کراوے سمجھو ہے بد بخت ہدایت تے کہے نہیں جڑا روز نشے کرے سمجھو ہی کو ہدایت دا پتہ ہی کہے نہیں اوہیں بڑا چلاکو سی بڑا چلتتا رو سی دنیا کو کور کرن جاندہو سی پر ہدایت تو خالی ہے اوہیں تے ابو جہل بھی سیان آئی گھاٹ سیانا کہنا آؤ کو ابو الحکم آدے آن سیانا دنائی والا لیکن نبی سنی فرمائے ایک ہون ابو الحکم نہیں آکھنا ایک ہون ابو جہل کیونکہ جہندے کے ہدایت نہ ہوئے اون دے جے حکمت دنائی راندی نہیں جہندے کے ہدایت ہون دیئے اوہ دھنا ہون دے ایک جہل آخو جہل ابو جہل اے ابو جہل نبی پاک نے نہ رکھا حالانکہ سردار آ رہا لیڈر آ مکہ دا ورے رہا پڑ چین تے فیصلے کرے نہا بڑی بڑی دنیا کو پاگل کرنے نہا میرے نبی پاک نے فرمائی ایک ہسی آنا نہیں آگھنا اے جاہلے ادھے کے ہدایت کہیں ہدایت محمدی نعمتیں جڑے بلے ہدایت آ ونجے سمجھو بندے کو اللہ ولی بڑھا لینے میں حلال حرام اج فرق نہیں کر سکنا چوراں ڈکیٹاں بدماشاں سمجھو میرے کے ہدایت کہنے میں بد اخلاقاں پیو ماتاں بے ادباں سمجھو میرے کے ہدایت کہنے میں کوراں ہاں کوریاں قسمہ چہنا جھوٹا ہاں سمجھو میرے کے ہدایت کہنے میرے اج توحید نہیں میں شرک کریں نہ سمجھو میرے کہ ہدایت کہیں نہیں میرے چھ نبی باق دی محبت نبی دی سنت دی عزت کہیں نہیں میرے اندر بیت تاں پڑی آئیں تا سمجھو میرے اندر ہدایت کہیں نہیں میں بندہ تاں بڑھ سا جلا ہدایت آسی میں مواہد تاں بڑھ سا جلا ہدایت آسی میں نبی دی سنت دا پیروکار تاں بڑھ سا جلا ہدایت آسی اللہ دے نبی منگیے کے نہیں منگی اللہ آدھے ہدایت منگ سو تا دے سا منگ دے رہاں دے ہو تُو سا اچھا ایرے دیکھو آن ایرے دیکھو آن تُو سا ہی باسی میں فاس گئے ہو تو توا کے زیادہ میں فاس گیا با فاس تا گئے ہیں انڈو ہیں گالیت کرونڈو چر ہدایات جا بغیر رشنے بدھیج تا گئے ہیں دعا کرو اللہ بہن قبول کرے بڑا سفر کرے ہو قدم قدم تے میں اللہ کے دعا کرے نا اللہ راضی تھی بولے تحجد دی نماز گیڑے ٹائم ہون دی ہے رات دے آخری حصے رات دے آخری حصے اندھیرہ چھایا پی آن دے خموشی ہون دی ہے نا اے کملے ہو کریں سوچے ہو تحجد کو رات دے آخری حصے جلے نین دی گہرائی تے چہ سائی پی ہو اللہ نے کیوں رکھی ہے اصل تحجد ہے ہدایت منگن دا نام جائیں اللہ کے ہدایت منگنی ہے وہ تحجد گزار بنے جائیں اللہ کے روزی منگنے وہ تحجد گزار بنے جائیں اللہ نے ڈریکٹ کلی ہیں ایم این اے ایم پی اے دا کلی ہیں وقت منگ دیں بہترم صحیب میں تو کوئی کلی ہیں ملنا چاہنا میرے کچھ حالات ہیں اللہ دے ہوں تے ہر نماز ہے چھ میں تری ملاقات وستے حاضر ہوں جائیں کلی ہیں کوئی روز جنگ آلیں کرنی ہے نہیں تیرے وستے تحجد رکھ چھوڑیم تاکہ اٹھی ندر قربان کر حال مم مستغفرن بکشے چاہی دیئی میں حاضر ہاں حال مم مسترزکن روزی چاہی دائی میں حاضر ہاں حال مم مستشفرن شفاہ چاہی دیئی میں حاضر ہاں ہدایت چاہی دیئی میں کوئی نعمت کو چاہی دیئے تحجد ٹیم اٹھی مرن الراز جنگا نہیں کر لیکن ہوں ٹیم تو سہارا ہی میں حال ہوں ایک وجہ تک تساں موبیل تے ٹیم لامنا ہوں دے ایک تک پہلے کرنے اندر آئیے ہون بھا میں تو گھنٹا کھانا ساں بھلا رہی تے تساں سو دیکھ یار اتنا ٹیم ہی ہوں دے عجیب بندے ہیں یار ہون تساں جو ہی گیڑ دے بار ہو نکل سو پہلے پہلے موبیل تا ڈیٹا کھلے سو پہلے پہلے بھی تھیا کیا پہ ہون دے بعد اوہو ڈیٹا پھٹ سی اوہو پھٹ سی پھٹ سی ایک دودھے بعد فجر نصیب تھی سی تحجد نصیب تھی سی جلے اللہ فجر رحمت وندے سی اوہو نصیب تھی سی کہے نا آٹھ نو وجہ پچھے اوچھا ودا ہوں دے ولا پتہ کیوں اڑ دے حدیث پا کے چندے پچھے ہیں شیطان ہے نا جڑا سما 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 جلے دے دے بھی ان مرا کم بن گئے سے جیوب بھر گئے ہدایت وندید گئے رحمت وندید گئے برکت وندید گئے ہونی کو اٹھا ماں تے پتہ کی میں اٹھیں دے فرمایا اندھے کاننیت شیطان پشاب کرن دے حدیث ہے کیا کرنے اندھے ناکدی حدی دے ہوتے شیطان بس ترہ ساٹھ کے ساری راست ہوتا پیارا دے ایکو سمائی رکھ دے سمائی رکھ دے جڑازان ٹیم اٹھی آوے یا تحجد ٹیم اٹھی آوے شیطان آدھے اتھا دال نگل دی کہیں بے بندے دو جلو جے سمپوے سے جبریہ کو پیچھے اتھو لائے کے تکاننے پشاب کرن دے پیچھے اٹھے اٹھے یہ جڑا ناوڑا وجہ گودہ تولیہ چاہتی ودہ سمجھو موتری ودہ ہو دے ناوڑا وجہ تولیہ چاہتی ودہ یہ سابور چاہتی ودہ یہ دنڈے کو دوائی ودہ پرے دے سمجھا ہے اندھے کٹنے شیطان موتری ودہ متراکل دی بو ہوں دی یہی دیکھیں اے ہدایت دے ٹیم نندرہ شیطان دے پشاب دی بو کے بچنے وے نا آخری پیر اٹھے کرو رب کے ہدایت منگی کرو اللہ دے پاک نبی لٹے حضرتے بلال حبشی تے زیادتی پیتھین دیئے تے امار بن یاسر دا خان دانوی زیادتی دا شکارے میرے نبی کریم لٹے حضرتے خوبیب تختہ دار تے چڑھ گئیں تے حضرتے خباب دی کانڈ چھلنی تھی گئیں تے میرے نبی کو جادو گھر ویا کیا وینہ پہ شاعر ویا کیا وینہ پہ تے جیڑا جیڑا مسلمان تھی وے اندھے ہوتے ظلم کیتا گئیں میرے نبی رات دا ستے نہیں وزو چاکی تے نے تے اللہ دے سامنے قیام شروع کر دیتے نے لمبا لمبا قیام تے لمبے لمبے رکو تے لمبے لمبے سجدے تے لمبیاں لمبیاں نمازاں جیڑے ویلے آپ نے نمازاں پڑ گی جن آخری وقت آئی رات دا میرے نبی نے اپنے ہاتھ چاہتے آپ دے اکھاں بچوں آنسوں پہ نکل دیں آپ دی جھولی تا رہی آپ دی ڈاڑی مبارک بھی تا رہی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کیوں دا سو کیڑی شہ ضرورت ہے اللہ پاکہ آج میں کشے منگن جانا آہاں ڈاس میرا نبی کیا منگن جانا اللہ پاکہ خوبیب نالزیاتی خباب نالزیاتی امار نالزیاتی بلال نالزیاتی میرے نالزیاتی جی اللہ دے نبی کیا چاہدے ہو پروردی گارہ مکہ چھک جوان ودے جیندہ نا خطاب دا پتر عمر اللہ پاکہ میں نبی رو کے دعا کریں رات دا جاگ دا تنگ رائے گیاں خطاب دے بیٹے عمر کو ہدایت نشیب کریں تاکہ چیلے مولے مکھ ونجن تاکہ ظالمے سارے دا نام و نشان مٹ ونجن اللہ امار آئیے دیلی سلام بے عمر اللہ آئی اسلام کو قوت نے منا چاہ نہیں تے عمر کو ہدایت نے اللہ اگر میرے دشم نے کوئی شرمندہ کرنا چاہ نہیں تے عمر کو ہدایت نے اللہ پاکہ میں عمر دی ہدایت دا جواد کرنا اللہ نے فرمائے میرے نبی اپنے ہاتھ تلے چاہ کرو تے آنسوں اپنے ساہ چاہ کرو میرا وعد ہے توہر نال ایڈو سویرے دنیا دا سورج تلو تیجی ایڈو میں اللہ امر دے ایمان کو تلو کر دی منگنی پائے گئی ہے نا ہدایت میں عرض بیٹھا کرنا نا منگنی پوسی منگنی پائے گئی ہے نا ایڈو ابو جاہل نے اعلان کی تے سو اوٹھ انام لے سانجڑا نبی پاکو قتل کراوے نالی آکھی گئے اے پورے مکے چگر نبی کو قتل کرن دا کوئی حمد تے جذبہ رکھ دے تو اوہ عمر تے دے وستے انام ہے حضرت امہ رگتے تھے انام سن کے مو تے کپڑا لتا سواری تے بیٹھے اگھنگے انتظار کرو انتظار کرو میں نبی پاکو قتل کرن دا سارے ہی تھا انتظار چن دف تیار کی تھی بیٹھن موسیقی تیار کی تھی بیٹھن بانسری تیار کی تھی بیٹھن عمر وستے چٹکی نہ کھیلے لیکن انہوں کو نہ ہا پتا کہ عمر رات دی کی تی ہوئی دعا دا نتیجہ بن کے وینا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اللہ دے نبی اتنی دھوڑ مچا کے جڑا بندہ اندھا پہ اے عمری ہو سکتے بیا کہیں دی کیا مجال کے مکہ دے شہر چھ یا بزار چھ یا علاقے چھ اتنی تیزی نال سواری چلاوے نبی صلی خاموشن حضرت عمر آگئے نبی صلی خاموشن صحابہ آزن سا کوئی جازت دے ہو اگر عمر حیدی تلوار نال حضرت حمز آزن میں قتل کرن آپ چوپن فرمایا آمان دے ہو تو آپ کو نہیں پتا ساری رات دے اکھیوی چو نکتوے ہنجوں دا بول بند کے اندھا پہ گڑ گڑ آمنا پائے گئے رومنا پائے گئے جھولی ارنی پائے گئے ایمیں عمر نہیں اندھا پیا آگئے حضرت عمر تلوار تلے سواری پتھر نال لہاں کی تینے نبی کریم دے گوڑو ہیں گوڑے سٹھ کے بائے گئے آدھے اللہ دے نبی آیا تتوہ کو قتل کرنا میں بس رستے چی میری نیت تبدیل تھے کہتے مخالفت کرے ساں ہاتھ بدھاؤ چاں تے کلمہ پڑھاؤ چاں اللہ دا قرآن سچا ہے ہدایت منگو میں اللہ تولی جھولی بھر دے ساں ہدایت منگو میں اللہ عطا کر دے ساں آج دا مختصر جیان پیغامی ہوئے سب تو ونی نعمت ہدایت ہے تے دوجہ پیغام اے کہ ہدایت منگنی پندی ہے ٹھیک ہے تے تری جا پیغام سنا چھوڑا یا باس کرا سنا چھوڑا یہ لبسی کی دو ہدایت بولیں نیوے لبسی کی دو چار رستین ہدایت دیکھتی بولو کتی ان اول بیت وزیل الناس لالذی بے بکت مبارکوں وہدل لالالمین اللہ دے اگر ہدایت چاہی دی بیت اللہ شریف تیرے واشتے ہدایت دا ذریعہ ہے بیت اللہ ویندران دے ہو کر رہی کئی گئیں تو ویوی تری تری سال لائی کھڑا انہ کو بیت اللہ دیکھ ہند نصیب نہیں تھی ہندی ہو جائے بدبخت لیکن بیت اللہ دیکھ تری جی چھاتے آخری چھاتے چڑھ گیا کر نماز دا ٹائم ہوئے تو چڑھ گیا کر چھاتے تو امام صاحب اللہ پاسہ گھدا کر تو امام صاحب جلے نماز پہلی رکعتوں دی پڑھی ہوئی دیکھ امام صاحب جی میں رکعت پڑھے ہوئے رکعت پڑھی کر سالی نامن بیت اللہ دے امام دی تمن جی تھا ہیک نماز لاکھ نماز دا سواب ہے ہیک نماز لاکھ نماز دا بیت اللہ کو اب رہا لشکر سمیت سٹان آوے ہا اللہ بیت اللہ کو بچایا ہا کے نہیں جی غلط نماز اللہ امام بیت اللہ دے مسلح تے کھڑے اللہ گوارہ کر سکتے اللہ تے ہٹا چھوڑے آ بی تیری نماز تے میرے نبی علی نماز ہی نہیں تیری نماز تے میں اللہ دی وانڈ علی نماز ہی نہیں تے میں لوگیں دی لاکھ نماز چاٹ کرنی ہے چالش آباس بیت اللہ دا امام جیڑے نمازوہ پڑھ سی جیڑی اللہ والی نماز اسی رسول پاک والی نماز اسی فرمایا بیت اللہ تو ادھے وستہ ہدایت دا ذریعہ نماز عقیدہ عمل اپنا ہی میں بنا جی میں بیت اللہ دائے میں اللہ تے کو بدلے ہدایت اتا کرنے سکھو یہ پہلا رستہ ہی نہیں دوجہ رستہ کڑے اللہ پاک نے قرآن کریم اجھ فرمائے وَإِن تُتِیُو ہوتا تَدُو میرے نبی پاک نماز آخن منن شروع کردے ہو میں اللہ تو ہدایت اتا کردے سا نبی دی ہدایت دا ذریعہ تری سا رستہ کڑے ہیں فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِ تَدَو اللہ دے گر نبی دے صحابہِ کرام دے کردار جیاں کردار چا بڑھو میں اللہ دا وعدائے میں اللہ ہدایت اتا کرنے سکھو چوتھا ذریعہ اِنَّا حَازَ الْقُرَانِ یَا حَدِينَ لِلَّتِينَ اِيَا اَقْوَمَ اللہ فرمے دے قرآن وی ہدایت دا ذریعہ اگر قرآن دے ترجمیں دی پیونی جا کرنے قرآن دے آقامات دی اتباع چا کرنے محلہ ہدایت نظیب کرنے سا ترائے حصے ہنگ مدی تقریر دے سب تو مدی نعمت کیڑی ہے بولو نمبر دو ہدایت مل دی کی میں جڑے بلے منگی جے نمبر ترائے ہدایت دے ذرائع کے دن بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ قرآن ہدایت دا ذریعہ نبی پاک دی حدیث ہدایت دا ذریعہ تے صحابہ دا کردار ہدایت دا ذریعہ اسائینے چیزیں دے پیچھو لگوں ہدایت مل سی اور اللہ کے دعائیں کرے میں رہوں ہدایت مل سی اور گولووی ہدایت ساری کائنات کے اہم ترین خزانہ ہدایت ہے اور ہدایت توہید دا نائے جڑی آیت پڑی امینہ اللہ دے جڑے ایمان قبول کرن ولی ایمان ظلم نر لامن یعنی شرک نر لامن ظلم نر لامن یعنی سود زیادتی جرم ظلم آپ نے ایمان جنہیں رلایا فرمایا اے او لوگن اولائک اللہم الامنو ہکتا میں انہیں دی زندگی اچ امن پیدا کردے سا لوجا وَهُم مُحْتَدُون مَا اللَّهِ انہ کو ہدایت نصیب کردے سا یعنی ہدایت توہید دا نائے کل ہے اللہ دی عبادت دا نائے پیغمبر دی اتباہ دا نائے صحابہ دے طریقے تے چلن دا نائے قرآن دی پیروی دا نائے اور بیت اللہ والے عقید دا نائے اللہ تو دعا لامل دی توفیق بخش یا رب لکل حمد وکمائیم بغی لجلال وجہ قوال عظیم سلطان لا الہ الا انت سبحان کئنی کنتم نبضالمین ربنا حغلنا من زواجنا وزوریاتنا قررت آئین وجالنا للمتقین امامہ یا اللہ مظلوم مسلمان دی مدد فرما بیماریں کو شیفہ عطا فرما مگروزیں کو کرزیں تو نہیں جات عطا فرما پریشانہ لوگیں پریشانیا دور فرما سادہ مل بہنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما یا اللہ سادہ اترحمت فرما ہر قسم دے جھگڑے تنازے تو محفوظ فرما ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما لیلہیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما یا اللہ سادہ پرحرام اپنی بار گائت قبول فرما صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہی محمدی وعلا آلہی وصحبہی وآل بیتہی وزرریتہی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین جزاکم اللہ وخیر اللہ سنال جزا